یہ پہلے کیا کہتے تھے؟ وہ جو پنڈی کا شیطان بے غیرت انسان ہے وہ کہتا تھا جی جیل تو میرا سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا زیور ہے وہ بے غیرت انسان اگر یہ جیل تمہاری سسرال ہے تو تم سسرال جانے سے اتنے خوف زدہ ہو کل تم رابل پنڈی ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے کہ جی مجھے زمانت دے مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے مجھے خطرہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا ایک طرف تم کہتے ہو کہ تمہارا سسرال ہے اور دوسری طرف تمہاری حالت یہ ہے کہ جس دن تمہارا بتیجہ جو ہے وہ ارسٹ ہوا ہے اس کے بعد دو دن تم گھر اپنے میں سوئے نہیں ہو کہ میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں اور اب تم جو ہے وہ قبل از گرفتاری زمانت کے لیے پہنچ گئے ہو اور چرب زمانی کرتے ہو اور تم لوگوں کو جو ہے وہ گھمرا کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا میری بات سن لو اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا اگر تم نے اپنے اس بیان کے اوپر مذرد نہ کی اگر تم نے اس بات کی یقین دہانی حکومت بھی یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پرامن ہوگا یہ لانگ مارچ جو ہے ایک سیاسی ایکٹیوٹی ہوگی یہ جمہوری لانگ مارچ ہوگا یہ پرامن لانگ مارچ ہوگا اگر تم نے یہ نہ کیا تو میری بات سن لو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا تم مجھے جانتے نہیں ہو یہ تمہاری چرب زبانی اور یہ تمہارا اس قسم کی جو گفتگو ہے تم یہ کرتے آ رہے ہو بڑے اسے سے اور اس طرح کی جو ہے وہ تم لچے دار باتیں کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہو لوگوں کو کہتے ہیں جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار ہے کوئی بندہ آگ لگانے کو تیار نہیں کسی نے باتم کی اب تم لوگوں کو آگ لگانے کی جو ہے وہ ترقیب دے رہے ہو تم اپنے اس جو ہے وہ آج پس کی جو ہے تمہارا حرام وجود اس کو آگ لگاؤ تم اپنے آپ کو آگ لگاؤ اور اگر تم جو ہے وہ دوزخ سے پہلے آگ میں جلنا چاہتے ہو وہ تو تمہارا مقدر ہے وہاں تو تم نے جلنے ہی جلنا ہے لیکن اگر اس سے پہلے جانا چاہتے ہو اپنے آپ کو لگا ہوا لوگوں کو کس طرح سے تم کہتے ہو کہ جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار ہیں اگر تم اس قسم کی جو ہے وہ آنارکھی اور آفرہ تفریقہ کی منصوبہ بندی کرو گے تو یاد رکھو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا تمہیں ایک قدم نہیں باہر نکل سکو گے تمہیں کسی بات کی سن لے سن لے تمہیں جو ہے وہ کسی بات کی جو ہے وہ بھول ہے اور جہاں تک